بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دو چینل پر نئے ہیں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے تازہ ترین ریٹ اجناس کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس وقت مجموعی طور پر سب سے پہلے بات کریں گے گندم کے حوالے سے گندم کی بات کریں تو آورال مارکیٹ میں آج مندی رہی مندی کے سب سے بڑی وجہ ٹیگ میں جو تھم دل آپ نے دیکھا ہے اس کے اوپر ایک لکھا ہوا ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر پاسکو نے اپنا جو ہے تقریباً ڈیڑھ لاک ٹن کا جو اساسیں ہیں وہ اپنے بیچنے شروع کر دی ہیں گندم جو ہے مارکیٹ میں بٹ لگانا کے لیے جو ہے وہ دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جو گندم آپ اٹھائیں گے وہ پندرہ سے بیس پرسنٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی ایسی صورتحال میں اس وقت ملوں والوں کی چندی ہونے والی ہے اجناس کے ریٹ میں جو گندم کی مارکیٹ ہے یہ سب سے اہمیت کی حامل ہے جب گندم کا ریٹ کم ہوگا تو ایٹومیٹکلی باقی سب اجناس کے ریٹ جو ہیں وہ نیچے جائیں گے جیسے ہی پاسکو اپنی بیٹ جاری کرے گا گندم مارکیٹ ایک دفعہ پھر دوبارہ بائیسو روپیس لے کے تیسو روپیہ کی کیٹاگری میں دوبارہ پھر آ سکتی ہے کیونکہ اس وقت بھی آج بھی گندم جو ہے مندی کا شکار رہی آپ کو کافی دوست چین ویڈیو میں اور بھی بتاتے ہوئے نظر آئے گے گندم میں تیزی تیزی لیکن گندم مارکیٹ میں آورال مکمل طور پر آج خموشی بھی رہی اور مندہ بھی رہا جہاں تک ریٹ کی بات ہے ریٹ کی بات کریں تو آج مختلف منڈیوں کے اندر نارمل کالٹی گندم جو ہے چوبیس سو روپیس لے کے ساڑھے چوبیس سو روپیس دب کے مل پاس مال جو ہے پچیس سو روپیس لے کے ساڑھے پچیس سو روپیس تک فروک دوا اس کے ساتھ اگر بات کریں فلور ملز کے ریٹ کی تو آج مجموعی طور پر چوبیس سو روپیس لے کے پونہ ستائیس سو روپیس تک ٹاپ ریٹ کے اگر بات کریں چاول کے حوالے سے منجی والے دوست کافی پوچھتے ہیں اس وقت منجی مارکیٹ مکمل طور پر جو ہے مندے کا شکار ہے جہاں تک منجی کا تعلق ہے پاکستان کے چاول اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ باہر سے ریجیکٹ ہو کے آ رہے ہیں جن کی وجہ سے زیادہ جو ملاوٹ والے چاول ہیں توٹا چاول مکس ہونے کی وجہ سے عالمی مار مارکیٹ میں پاکستانی چاول ریجیکٹ ہونے کی وجہ سے اس وقت چاول مارکیٹ کافی مندے کا شکار ہے جس کا ڈریکٹ اثر اس وقت منجی مارکیٹ کے اوپر ہو رہا ہے جہاں تک منجی کے ریٹ کی بات ہے تو اس وقت سب سے پہلے بات کریں گے چاول مارکیٹ جو ہے ایک ہزار پیا کل نو ہزار پی تک ریٹ تھے چاول کے وہی ریٹ آج پچاس سو روپے سے لے کے آٹھ ہزار پی تک آ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج منجی مارکیٹ میں بھی زبردست مندی آ چکی ہے جہاں تک منجی کے ریٹ کا تعلق ہے تو پندرہ زیرہ نو سولہ مارکیٹ میں بھی مندی ہے اس وقت مجموعی طور پر پچپنس سو روپے سے لے کے چھ ہزار پی تک سرسوں فروخت ہو رہی ہے جبکہ مکعی کی بات کریں تو پچھلے سال والی جو بھاریا مکعی ہے تمام فیڈ ملوں نے اپنی ایک میٹنگ کر کے ریجیکٹ کر دی ہے یعنی کہ کسی بھی مل کے اندر اب پچھلے سال والی بھاریا مکعی جو ہے وہ نئی لی جائے گی جن کے پاس ٹاک پڑا ہے اگر وہ کسی بھی جگہ پر اگر سیل بھی کریں گے تو وہ آگے مل میں جب جائے گی تو وہ وہاں سے ریجیکٹ ہو جائے گی صرف اس وقت نئی بھاریا مکعی اور جو موسمی مکعی ہے صرف اس کی خریداری ہے وہ جاری رہے گی جس ٹرک کے اندر جس بھوری کے اندر پرانی بھاریا مکعی نکلے گی اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا جائے گ جبکہ آج مکعی کے ریٹ کی بات کریں تو ملیوں کے اندر آج مجموعی طور پر کم زکم انیس سو رپیا اور زیادہ زیادہ ریٹ کی بات کریں تو اکیس سو پچاس رپے تک فروخت ہوئے اب بات کرتے ہیں تل اور تلی کے حوالے سے تل اور تلی کی بات کریں تو آج کم زکم ریٹ چودہ زار رپیا اور زیادہ زیادہ ریٹ کی بات کریں تو آج ساڑے سونہ ہزار پی تک فروخت ہوئے تو یہ تھی آج کی تازترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے انشاءاللہ مزید ن نئے ریٹ کے ساتھ نئے انفرمیشن کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک زرکیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر زرکیا کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ